مرے واجب الاترام حادرین و سامین شیعہ سنی بھائی مجلس امام حسین علیہ السلام ذکر امام حسین علیہ السلام ماتم حضرت امام حسین علیہ السلام ذل جناہ تازیہ علم جلوس دبارچ اکثر لوگ اتراز کر دینے کہ اصلاح مقصد کیا ہے بولو اصلاح مقصد کیا ہے تو میں گزارش کرانگا کہ اضاداری امام حسین علیہ السلام عادت نہیں شرارت نہیں تماشا نہیں کسے مسلمان فرقے دے خلاف دل آزاری نہیں تو پھر مجلس دا مقصد کیا ہے تو میں آسان لفظہیں گزارش کرانگا جویں ہر سال چالی لکھ انسان مل کے اللہ دے گھر ایک رسم ادا کر دے جس دنہ ہے حج تو حج کیا ہے حج دا مقصد کیا ہے جواب میں لے آ ریاستہ انشاء حج دا مقصد ہے کہ جیڑی قربانی آلِ ابراہیم نے اللہ دے رہتے دیتی وہ قربانی بھول نہ جائے وہ باقی رہے وہ یاد رہے تو جی میں حج دا مقصد ہے کہ آلِ ابراہیم دی قربانی نہ چھپ جائے انجے مجلس اور ماتم دا مقصد ہے کہ آلِ محمد دی قربانی چھپ نہ جائے جیڑی اللہ لرنت انجہ 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 وہ بابا جھپ لیا رہا انجہ 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 noting iences انجہ 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 nein سکری چونکہ ایک قربانی دے دو واقعات نے ایک ہے منا ایک ہے کربلا رتو آلین دو کس گلدہ مسلمانہ دیں کہ جنابی ابراہیم جویں پتر نو لائے کے گئے انجھے پتر بولے نو وقت ہوڑا ہے میرے کول میں نے بہت لیٹ کیتا ہے میں تنشن جو ہاں میں دو جگہ جا کے پڑھنا ہے اور ہوتے اور بندہ ہی کو نہیں سوائے میرے ایک کو ایک کو میں کرنا ہوں جویں پتر لائے کے گئے بولو ہمیں لائے کے جد قربانی ہوئی نہیں بھئی قربانی تھی ہوئی نہیں یہ رتو آلین ہے پوری دنیا نارمتھا لایا ہے تو دنیا نہ سمجھایا ہے جویں پتر لائے کے گئے انجھے لائے کے واپس آگئے یاد ترہتر فرقہ منا رہے ہیں عقل کے دے گئی عدل کے دے گیا انصاف کے دے گیا جیدی قربانی ہوئی نہیں ہوئی یاد سارے منا رہے ہیں تو جیدی قربانی اللہ قرآن چو بھیان دائے بے زبہن عظیم کو سمجھ آرہی ہے گلدی کے نہیں آرہا دنگرانالسادہ تعلقیں روحانی طورتیں ایک آلِ ابراہیم ایک آلِ محمد ایک گھر دیسی ملتا ایک گھر دیسی امتا جس گھر دی ملتا انہاں دا پتر بچ گیا ہے اسائید منائیے جس گھر دی امتا انہاں دا ماریا گیا ہے کیا غم نہیں منانا چاہیتا ہے اصل مقصد ہے کہ جس وجہ تو مولوی مجلس تو روک دے ماتم تو روک دے شبیہ تو روک دے وہ گناہ سمجھ کے نہیں روک دا انہاں پتہ ہے انہاں پتہ ہے کہ مظلوم دی ہمائے تیچے رونا گناہ نہیں یہ سنو پتہ ہے گناہ دی تعریف کی یہ بہت زیادہ مجمع ہے تو جو زیادہ کرے آجے میرے کو وقت تھوڑا ہے میں ذرا جلدی کر لیا گناہ دی تعریف کیا ہے گناہ کس سمل نوہ کھا جاندہ ہے گناہ سمل نو کیتا جاندہ ہے جڑا چھپ کے کیتا جائے کر کے چھپایا جائے کوئی پچھے انکار کیتا جائے نہ ماتم چھپ کے کرنے ہاں نہ چھپانے ہاں نہ انکار کرنے ہاں گناہ دیتا ہے اجابلو حیدری کوئی سمجھا رہی جناب نوگا رہا جلوس سیاسی طورتے بھی کس سے نہیں یقین دیوانا ہوئے نا میں تیرے نالا مثلا ایک بندہ میرے کوڑی آیا ہے وہ آندھا ہے رتوار یا ووڑ دے میں نہ دے آنگا وہ آندھا ہے درہ سینہ ٹھپ کے وعدہ کر تو میں آنکھ آنگا مطمئن رہو ووڑ تیرے او میرا سنی مسلمان بھائی سینہ تے ہتھ مارنا اگلین یقین دیوانا ہے میں تیرے نالا کوئی سمجھ آ رہی گلتی کرنے میں تیرے نالا اوزہ کہ جہے توں ساڑھے نالے کوئی ساڑھے نہ تامن کر کی تامن کرا اوزہ کہ ایک ساڑھا جلسہ کرا ساڑھا بینر لا مکان تے ساڑھی پارٹی دا کیوں اوزہ کہ دنیا پتا لگ جائے توں ساڑھے نہ آ لیں سیدان اسل رسولان کعب دہاجیاں امام دہ زواران حسین دہ زاکران غلطہ کھان انا قدمہ تے موتا وے زدہ علاج کوئی نہیں اسی مجلس ماتم بینر علم جلوس تازیہ کسے مسلمان نو ستان واسطے نہیں لاندے مئیلس پہ کرانے آ تاکہ دنیا پتا لگ جائے اے حسینی نے بینر لانے آ تاکہ پتا لگ جائے اے حسین دی حمید کر رہے نے مکان تے اچھا علم لانے آ تاکہ وکھناڑن دورو پتا لگ جائے او گھار یزید دی پارٹی نہیں اے حسین دی پارٹی یہ تے حسین دی پارٹی ہے ایک واری اچھا بولو سارے بولو حیدر پھر سمجھا گی رہا اسی جڑا جلوس کرنے ہیں ماتمین جلوس میں کعبے جا کے روزہ رسول دے اندر جا کے اپنی پوری نسل لے کے میں حلف دینا مبالا کرنوں تیاراں سچا بچ جائے گا جھوٹا غرق ہو جائے گا ہاں ساڑھا جلوس سنیاں دے خلاف نہیں دیوبنیاں دے خلاف نہیں اہلِ حدیثاں دے خلاف نہیں امامِ عاظم دے خلاف نہیں مالک دے خلاف نہیں احمد بن حمل دے خلاف نہیں داتا صاحب دے خلاف نہیں پرانِ پیر دے خلاف نہیں سلطان باہو دے خلاف نہیں کسے صحابی دے خلاف نہیں ساڑھاِ جلوس خلاف ہے صرف یزید دے اتراز او کرے جدہ تلق یزید نہ آڑے دوجہے بندے داتے حقی نہیں بڑھدا جلوس پیر پیرات کر رہے ہیں موجہ بولا ہے موجہ بولا ہے سمجھا گئی گا رئی گل ماتم کیوں کر دیو ماتم دا ثبوت دے دینے جدن نمرود نے ابراہیم نو آگے سٹیا تے آگ دے سیک تو ہر کوئی نس گیا سنی شیعہ دنوں گھرہ لکھے آئے کہ ایک چھوٹا جا پرندہ ہدھ ہدھ آگ دی طرف جا رہے ہیں اگو اس انو گرج ملی کی آگ دیو تُسی کی آگ دیو گرہ جا ہے اوہ وڈی بڑا ہاں نا نہیں اس تو بھی وڈی ہندی ہے گرہ جا مردے کھانے آ رہے ہیں آجا اوہ سا کیا بھی کنے آگے میں آگ بجان چلے ہاں اوہ سا کیا آگ نوہ میلانچے اوہ سا کیا آٹھارانچ ہوئے اوہ اسا کیا تو میری گھل سونا آگ بجھ دی کہیں نالے پانی نال پانی کی تھی آگے تو چونجچ لے لانگا اسا کیا تیرا عقل ٹھیک ہے آگ نوہ میلانچ پانی چونجچ اس کترے نال بجھ دیئے اے جڑیہ لے سنت میلس چوائے ہو اے ما تم دا ثبوت ہے سن لو اس پرندیا کیا میں جاں گا کترہ پانی دا سٹاں گا آگ بجھے یا نہ بجھے جس سے میں کترہ پانی دا سٹیا میرے نام یا مال اکتے لکھیا جائے گا نا میں نمرود دی نال نہیں میں ابراہیم دی نال ہاں میں نے پیدا کرنا ہے جس میں ساڑے ماتم دا ہوئی مقصد ہے آؤ دو حد سینے تے مار کے اپنے نام یا مال چو لکھوا لئیے آؤ جیڑے ماتم پہ کردے نے یہ یزید نال نہیں یہ کل بھی حسین نال آنے آج بھی حسین نال نے قیام نالے ہیلی 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 آخری لفظ اور ختم جمعہ مصابدہ کیا صفہ مروچ دوڑا نالا مرد عورت ابراہیم نے برا لگ دا ہے کہ اچھا لگ دا ہے اچھا بولو اچھا لگ دا ہے ابراہیم نے پیارا لگ دا ہے کہ میرے پتر دی یاد منا رہے ہیں انجے ماتم تے جلوس جو شرکت کرنے نالا رسول نو پیارا لگ دا ہے میرے پتر دی یاد منا رہے ہیں کیا میں متے لگو گے رسول دے قیامت آلے دن دو ٹکے دا بندہ مر جائے جنازے تے بھی جاننا ہے تو سی بولو سمجھ آؤں دی افسوس بھی ملک صاحب بچے دا بڑا افسوس ہویا شادی بچے دا بڑا افسوس ہویا کیوں گے ہیں او جی محلے داری یہ نا تلق ہے رسول نال کوئی تلق نہیں پتر دے رسول دا ماریا گیا ہے کوئی شیعانت نہیں ماریا آج چیلم رسول دے پتر دا ہے کشیعان دے پتر دا ہے تے آویک تے سعیقی میں دنیا آئی پئی بندے آن دینے تماشا ہے کوئی غیرت من تماشے دے بہنا لائے کے نہیں آن دا ساڑیاں دو دینیاں مٹی دے بچے نا اتماشا ہے اے ترہوں ترہوں چاہوں جو سالان یہ بچیاں کارے کپڑے پائے نتکڑیاں ہی لگیاں پھر دیاں کیوں یہ دا مطلب شیعہ قوم نے دس سے آئے کہ سان آل محمد نال محبت ہے اچھا کیتا جے آ گئے ہو آدری لگ گئی کیا مطلب دے نا کھن جوتے ہو بے رسول تیرے نال سڑا دکھ سکھ سجا تیرے پتر دا افسوس آئی تیریاں دہیاں دا افسوس آئی مرشد دا پتر مر جائی تے پاج وقت نہ ہے تے اچھا نونا ہے تے پٹنا ہے کیا نبی دا پتر مرشد دے پتر دے برابر بھی نہیں سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ اتنے سنی کلمہ پڑھ دینے میں میں بھی اتنے ہی پڑھے ہیں من موت دے وقت نبی دا کلمہ نصیب ناوے میں غلط پڑھا ایڈا کائنات چو مظلوم ہی کوئی نہیں ان جو جڑیے ہی کوئی نہیں رکھا سیرت قرآن گے دے کپڑے جنت چو آؤں دے آنوں اوہ جہ تا کبر چو بے کفن پہ ہے امام اسہ انہوں کفن نہیں ملے رسول خوش ہویا ہوئے گا بے وارس ہی بندہ مر جائے تو ان کفن مل جاندہ ہے اے پچھے زلدلہ آیا ہے ایسے اتلے علاقے چھے پورے ملک جو سمان گیا آئی ٹرک آن دے ٹرک گیا یہاں اوہ انڈس نے اس دے ایک انیک احمد ایک بچین لے کے بیٹھایا اوہ کو بچی یتیم ہو گئی آئی چھوٹی جائی کو چونک سالان دی اوہ بچی رووے ہی رووے تو کیمرہ آن آئی اوہ بچی ٹی وی تبیٹھی ہی آئی اوہ انیک احمد ساری کوشش کی تھی بے بچی چپ کرے کوئی شاہ منگے کھان دی پین دی چپ کرے اوہ بچین دلہ سے پیادے ہوئے اکھیرو پریشان ہو گیا آتے ہیں آن دا توں کوئی شاہ منگ اوہاں دی یہ من کچھ نہیں چاہی دا من باب واسطے ہے کفن چاہی دا ہے میرا پی اوپے کفن پہ آیا یارہ ہزار کفن دا کپڑا فیصلہ بات دا ایک شیخ آئی اس پارسل کر دیتا ایک کفن دے بدلے یارہ ہزار کفن دا کپڑا اس بندے بے چھڑے آ او میرا سنی مسلمان بھائی یہ مولوی تین حق دے قریب نہیں پیاؤن دین دا آ سن رتو آئیے دی قسم قرآن دی دامیں دی دیگر تو لے کے تے قبر دے لان تاک سکینہ چھتری شہرہ چاندی رہیے من پی اوپا آستے ہے کفن چاہی دا ہے میرا بابا بیٹا ماشاء کیا ہے دی دوری ہو گئی ہے اہل بیت تو رسول دے بیڑے تو مسلمانہ نے دی نفرت ہو گئی ہے گناہگار تو گناہگار بندہ بھی مر جائے اس نے غسل ملدہ ہے ان کفن ملدہ ہے جا خدا جنادہ چیندہ ہے اعلان ہوندہ ہے انہوں دفن کر دینے مجرم نو ہی ترائے حق مل دینے وہ قسم قرآن دیا جنو سزائے موت ہوندی ہے جنو فانسی ہوندی ہے ترائے حق اسنو ہی دیتے جاندے مجرم نو مجرم نو ترائے حق دیتے جاندے مرن تو پہلے پہلے رشتے دارا نال آخری ملاقات کرائی جاندی ہے پہ انتعلیمنٹ ٹائم ہوندہ ہے ترہ ترہ گھنٹے ملاقات لمبی ہو جاندی چھوٹا افسر وڈے ناندہ ہے سار وقت ختم ہو گیا ہے اٹھا لئے یہ وڈا افسر آندہ ہے ذرا ٹھہر جا دھی پہ مل دی یہ ذرا مل دی بہن پہ مل دی یہ ذرا مل دی واہو مسلمانہ وہ بڑا صلح دیتا ہے علیدیان دی بندہ شیعہ ویاتے لفظ برداشت کر گیا چہل ہمارے دن رتو علیہ حیران ہوئے گا من وعدہ اولا شریک دی قسمیں نو دفعہ بی بی فضا خیمے جو نکلی ہے کہ جا کے شمر نوہ کیا ہے بہنہ پیانیا نے مار لئیں مگر ایک واری آخری ملاقات کر لئے اندیسان بھیرا پیانا ہے حیتر نوہتر حیتر آخر حیتر آخر حشمت جا کے چ SARM plupart امان نال دستو کہاں کیا بہنہ ملاقات کی تھی آخری ذرا تھوڑا جہاں لیکچر دے لئیے پھر آخری جملہ دوسرا حق جیسے بندن پھانسی دنڈے نے دیکھ ڈاکٹر جیڑا جیل دا ہندہ ہے وہ اپنے ہتھا نال اس دے مون پانی لاندہ ہے پیوے یا نہ پیوے شمراندہ ہے کل تیرہ ضربہ نال میں کٹھا ہے پہلی ضرب تو لائے کہ بارویں ضرب تک میں آپ سنن دا رہا ہر ضرب دے بادان دائی نانا میں تسا پہ آمرینہ نانا میں پیاسا پہ آمرینہ میں اشارہ کرانگا سمجھو گے تسی بولو گے تسی تیسرا حق جیسے ان پھانسی مل جاندی یہ تیوہ دا میت سارے بولو ڈرے کیوں ہو مافی دے دے ہوگے چیلم دا دن نے سید کافی نے پنڈ بھی سیدان دا ہے سید زادیاں مافی دے دے آجے بھئی ناراض نہ ہو گیا آجے میں قسم ہی ہو دی جیدہ میں امتیاں جیدہ میں کلمہ پڑھنا ستہ قدمہ تے دھی کلوتی ہی آئی ستر قدمہ تے بہنہ کلوتی ہی آئی تیرمی ضرب چلا کے اس حرام زادے سجے حد دیاں انگلیاں حسین دیاں ظلفانج بھائیاں نے سکینہ جھوڑی بنا کے لگی گئے یہ مار تے کے لئے ہی میرے بابے دا سر دے میرے یہاں پھپیاں پردے دار نے او بہر نہیں آسکتیاں میرے بابے دا سر دے کیا امام حسین اتنا حق دار بھی نہ نہ غسل نہ کفن نہ جنازہ ترہے دن دے بعد حسائیہ اور تا آئیاں او کو چیخیاں چلائیاں ایک لمبا واقعہ ہے انہوں ستا وقت نہیں تے انہوں نے آکے تے وہ بنی اثر دیاں لوگاں نے دفن کی تا جنہوں دا مر جائے لوگ تسلیہ دیندے نے کائناتے جو وید واقعہ ہے مارے بھی زینب دے گئے انہیں تے قید بھی زینب ہی جا جا اے علی دی دی دا اے احسانے اگر علی دی دی بازاران درباران ہی خطبے نہ پڑ دی تے احسانوں اس گلدی خبر ہے خطبے ہی اتنے پڑے منوایاس میرا باغی نہیں میرا نمازی ہے جیسے شام دی یہ ٹٹ چو آواز آئیے نا باغی نہیں نمازی مارے آگیا ہے اس لئے سجاد دے سر تے آکے آن دیئے جو تُسا میرے ذمہ لائے آئی میں پورا کر دیتا ہے سجاد ہن حساب کر کے دس میرا لگا کی یہ میرا بچے آکے مشہ مشہ سجادہ نے انترونجہ چوت رہے ہیں فرمایا بابِ نواز دے کے پوچھ بہن پہ پوچھ لیا تیرے مشہ نے اس کوئی کمیت نہیں رہ گئے کربلا چو آواز آئی میں راضی نجف چو آواز آئی میں راضی مدینہ چو آواز آئی میں راضی منوا کے جیسے شام چو ٹرن لگی یہ سجادہ دن پھپی رستے دو نے ایک رستہ سدہ جاندہ ہے کربلا ایک اور رستہ ہے جیڑا ولے مار کے جاندہ ہے جدو سن لے کے آیا پھپی حکم کرو کڑے راتے جانے ہیں ہزارہ میل سفر کر کے علی پور سیدہ آکے مٹی ربائے کے شیعہ سنیاں اور رونا لے آؤ اجے جنابِ زینب نان بولے جو جنابِ رباب دا پہن آیا آواز آئی بھر جائی یہ ڈاوکھا کیوں رونی ہے آواز آئی پتر راپ یا پشدی یہ ناکھ میربانی کر کے اس راہ تو ٹرے جس راہ تے سکینہ دی کبر آوے میں دی دی کبر تو ماشد ماشد تروں اٹھا دا کافلا سکینہ دی کبر آلٹو ریا شیعہ سنیاں اور جے اٹھ پوری طرح بیٹھے نہ ہاں جے رباب اٹھ تو لے گئی انجھ کچھ بیبیاں سکینہ دی کبر دے سجے بہ گئی ہیں کچھ کھبے بہ گئی ہیں یہ پتہ عثمان ہوندہ ہے تو اس پیون ہوندہ ہے جی دی دی وطن تو دور مر جائے یہ پتہ تہا ہوندہ ہے جی اپنے آپنوں لگے تھے مولویدہ گیا کچھ نہیں مولویدہ کو خرچ ہوندہ تو ان پتہ ہوندہ جناب زینب دی آواز آئی ماہیاں اچھے وین کرو سکینہ دے انو چون سالان دی بچی نہ سمجھو اے شام دے محاز دیو جرنائلے جے دیا کنہ دا خون کربلا تو لائے کہ شام تاہی بند نہیں ہویا شاید میرے خطبے اتنی جلدی یسر نہ کر دے اگر سکینہ میرے نال نہ ہوندی بی بیاں سکینہ دے وین کرن لگ بہیاں نے جناب رباب قبر تو دور بہ گئی جناب زینب اٹھ کے گئے نے بھر جائی آپ ہی تیا کنہ دھی دی قبرتے لے چل تے آپ دور بہ گئی ہیں آواز آئی دھی علی دی حکم نہ دیں میری ایک مجبوری ہے قبرتے چھائیں میں یارہ محرم وارس دی لاشت وعدہ کیتا جت تک جیساں نہ تھڑا پانی پیساں نہ چھاندے باساں دھی علی دی یہ گل کراں ہاں فرمایا دھی علی دی میں امن دے ویڑے چھ جنم لیا ایمان دے ویڑے دی نوح بنی میں طاہر محول جنم لیا تطاہیر دے ویڑے دی نوح بنی میں قسم دینی یارہ باب میں اپنی آواز اولاد بطول تو بلند نہیں کیتی میں اولاد بطول نوکنڈ کر کے نہیں ٹوری اٹھائی رجب آئی دن پہ آلاندہ آئی تیرے بھرا کے عرباب میری نہیں نب دی میں دھی بھی چاہ لئی میں پتر بھی چاہ لیا دو بچے سفر جو سنبھال نے بڑے اوکھے ہندے نے دھی علی دی کوئی تکلیف دیتی ہوگئے نہیں فرمایا تیرے بھرا کربلا حصہ منگیا میں اسکر دیتا دھی علی دی تن شام اچھ حصہ منگیا میں سکینہ دیتی بیڑا شیعہ بندہ نہیں روئے گا اس تے دکھ لگے گا سنی تے نہیں لگے گا ایڈیڈ ایموٹیت روسٹ کے روابان دی یہ قسمت میری کربلا دیاں شہیدہں جو بھی میرے ہی پتر چھوٹا آئی شام دیاں کہہ دیاں جو بھی میری دھی چھوٹی آئی تے قسمت میری اولاد دی پتر ایک دن جو ترہواری زباہ ہویا تے دھی کربلا تو لے کہ جتے شمردہ دل کی توسو والا تو نب کے زباچہ کی تھی مرحبا مرحبا بیٹا حوصل انہال بیٹا حوصل انہال مان میرے مگ گئے جی بابا میں کل تک بڑھ دا رہا ہوں آئے ذکری ایسا ہے فرمایا مان میرے مگ گئے وارس نہ رہا پتر نہ رہا دھی نہ رہی چادر نہ رہی دھی یلی دی ایک دکھ میرا دھوڑے ساریاں نالو زیادہ ہے او سرمینک رواب دا کلہ دکھے یو دیوے چوہور کوئی بی بی شامل نہیں نا علی دی نو شاملے نا دھی شاملے او کےڑا جناب زین پشتے نے آواز آئی اس ویلے میں مر گئی آس جدن شہرِ حلبچو ننگے سر بدیاں ہتھانال من پیو دے بوئے کو گزرنا پہ آئے دی یلی دی میتن کی دسان نو واری سکینہ من پچھے آئے اما ایک واری دس میرے نانے دا گھر کےڑا ہے آئے آئے موسیقی بس بھائی ختم مکوین کرنا ہے بس فرمایا منو ننگے سر پیو دے بوئے کے گزرنا پہ آئے بی بی دا پہ کے حلب آئے نا اے دے وچو بی بی گزری آئے تے دی مانا دی آئی اما میرے نانے دا گھر کےڑا فرمایا مان میرے موق گئے ارے آئے میرا کوئی نہیں دی علی دی تُساں چھانتے بھائے کے رونا ہے میں دھبتے بھائے کے رونا ہے تُساں تھڑا پانی پینے میں تھڑا پانی نہیں پینے دی علی دی کوئی حسرت ہے آدھ رات آئی جدر میری دھیدہ جنازہ اٹھے آئی زندان چو اتنا ہندیرہ آئی میں دھیدہ مو نہیں جٹھا امام نو اللہ اخصیار دیتا ہے امام جدر کس انچائے زندہ کر سکتا ہے دی علی دی اتنی منتے دے بعد کوئی تکلیف نہ دے ساں ایک واری سجاد نو آخ من دھی زندہ کر کے بھی کھائے میں وکھی جہاں تماشیاں دے داغ لہ گئے جڑا بندان دا ہے میں مائلس چو گیا آتے میں نہنہنج نہیں آئی میرے لو وکھے میں میں نہنہنج کے میں نہیں آنی امام اشارہ کیتا ہے اس سے میلے چولے نال زخمی کنہ نال حسین دی دھی کبر چھوٹھی ہے نہ ماں نال بولیے نہ بہن نال بولیے نہ بھوپھی نال بولیے شیعہ ماں تم گھر لوے آئے سننی نہ کرے آئے آنج کبر دے سے رانے ڈٹا سجاد بیٹا آئی ہتھ ودا کے آن دیئے تیریاں کڑیاں لٹھییاں تے میں نہ ڈٹا پنچ منٹ باکی بس سجاد یہ کہنا چھٹ گئیں یا نہیں خریت نال بطن تے جائیں سغرن میرا ہوں دا کھین چنگی رہی ہیں نال نہیں آئی یہ کربلا لجاؤ تیس گر دی کبر تے پانی لے جائے آئے تے کہیں ہونے میرے کوڑ میں دور آتے دھی آتے کلی آ میرا سب نو سلام اللہ دے حوالے کربلا چو کافلہ گزردہ مدینہ آیا نانے دے روزے تے آئی نانا سلام نانا شام چو آ گئی ہیں نانا جیڑے سوکھے کام مانو تیریاں پتران تو کروائے نے جیڑے اوکھے کام مانو میں کی تے نے نانا ایک دکھ نہیں بھولے گا کربلا تو لائے کے شام تائیں عیسیٰ دی امتی من چادران دین دے رہنے تیرے امتی میریں گیاں نانا سب تو زیادہ تکلیف ہو دن ہوں دی آئی جیڑے میں موڑش کلوتی ہوں دی آستے موزن آدھ آئی شادو انہ محمد الرسول اللہ جا جا اسے بڑی تکلیف ہوں دی آئی براد ہی کبرتے آئی ماد ہی کبرتے آئی تی پھر آپ نے گھر آئی بیٹھے وین کرن لگا پاکستان جو نفرت بن گئی شیعہ سنیدہ مسئلہ بن گیا مولوی نے پبلک نو ساتھو دور کر لیا ساڑے قریب کوئی نہ آیا جیڑا قریب آن دا ہے ہوتے سمن جان دا ہے ایمان قرآن نا دس کانجیڑی بہین دو سال دے بعد آوے اگو ستارہ بھیرامہ دے دروازے بند بیکھے اور اس بہین نو یقین ہووے نا دروازے ہیں دے لہنالا رہا کوئی نہیں ہے او بہین ہسے گی کے رووے گی بولو روئے کمیں آئیے آپ نے گھر دے دروازے تے بیٹھیئے اندر نہیں گئی سب ایک دول فرید لکھدے نے دروازے تے بیٹھیئے تے بان دی ترتیبے بڑھئیئے آپ نے گھرہ الکانڈو گئیئے تے بھیرامہ دیاں گھرہ علمو ہو گیا جڑے بھیرادہ بان دروازہ ویندی یو دھنا لے کے وین کر دی علی پورالیاں ہو جدن عباس تے بان دروازے تے نظر پہی وین وسچ نہیں رہا اچھا وین کر کے آ دیئے عباس بین جینی جناب زینب دیاں دیاں نماز زہرین پڑھ کے قرآن بہیاں بڑھ دیاں جو بٹی دھی دیاں کرنا تے مادے روین دیاں چھوٹی بھین دوا دیئے قرآن بانگار یادی امہ آگے گئی آئی میری آدھییاں کسے سوال ان زیادہ دیر دارتے نہ بہایا تے نہیں سنیاں میں سنے آئے دارتے کوئی سوال ان بیروں نہیں دو بے دھی آئیاں سکیاں دھییاں مادے سامنے بھائے گیاں نیاں نہ رو یہ بڑا وڈا گھار ہے اسی جعفرے تیار دیاں پوتریاں اسی کائنات دے امیر دیاں دو تریاں جیڑی شاہ مانگا سی دینیاں ساڑے گھر کسے شاہ دی کمی نہیں ہاتھ ترائے منٹ میں باقی بڑھنا ہے کوئی رووے نہ رووے دکھ نہیں لگے گا جیڑا بنداشی آئے تے گھر اس نیتے آیا ہے میں چیلم تے جلیاں او دا وینڈ آیا میں جتھو تک جاں گا میں دکھ لے کے جاں گا جدن دھی ماہ دا ہتناب کیا کیا ہے ساڑے گھر کسے شاہ دی کمی نہیں میری سین اچار نہیں ہے اچاروں کے دھی دا ہتناب کیا دیئے جے کمی نہیں تھے دروازے باندھے کیا ہوئے 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 ہوئےTo حق ادا ہو گیا آواز آئی کمی نہیں ستارہ دروازے بند گیا بچیریت روئے تھے آبائن آواز آئی غریبی تو بند نہیں ساڈے ماں میرا گئے ہو تیدوا ڈی اممہ آواز آئی ساڈی اممہ بینال گئی ہوئی کتنا عرصہ ہو گئے ہے دو سال رو کیا دیئے دو سال جو ہو گئے کوئی ماں میں آن دی خبر کوئی ماں دی خبر سیدہ دیدی اترو تید ہو گئے آواز آئی زیفہ دعا کر خبران ڈاڑیاں آئیان پہلی خبر آئیئے ماں میں مر گئے آئے 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 پہلی خبر آئیئے ماں میں مر گئے تیدو جی خبر آئیئے ساڈی ماں قائد ہو کے شام مرحبا 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 اچھا تیدو آڈا بابا کنگے آواز آئی اتنا بہو اندر آ سونی جا بنا دینی آ ساڈا بابا نماز پڑھ کے بلن آلائے اگر بابے تندار تے ویخ لیا بابا سانو نارالو سے دیاں دے بازے ویخ لیا دیئے دو آڈا بابا جانے میں جانا میں زامنا دو آنو بابا کجھ نہیں یادا جاؤ قرآن بڑھو ایڈا سونا قرآن پہیاں بڑھ دین آؤ میں تے دو آڈا قرآن سنے نبائے گئی دی ماں دا حتناب کے آدی یہ ساتھ تو سنی آئیں قدیس آڈی ماں تو قرآن سنے یہ سمجھ آ گئی تے ہر بندہ ماتم کرے گا آواز آئی ساتھ تو سنی آئیں دوان پرسا دیاں علی دیاں دیاں راضی ہو جان مات دارتے بیٹی رہی دیاں اندر در گئیں سیزادیاں پھر قرآن کھولیاں وڈی سیزادی آئیت پاڑ لائیے چھوٹی دیا ترو قرآن دیا بھائی وڈی بھینڈ چھوٹی داتناب کے آن دیئے رون دی کیوں ہیں قرآن بڑھو چھوٹی رو گیاں دیئے بھائیڈ میرا دل واسج نہیں ریا بھائیڈ توں بھائی کے گلان کر دی رہی تائیں نہیں وے کھیا میں وے کھیا یوں دے سارے جو رات پائی وان دیا بھائیڈ تائیں نہیں وے کھیا میں وے کھیا اندے سارے جو رات پائی وان دیا اندے پہر زخمیاں ہیں بھائیڈ اٹھ پتا کر یہ ان کاؤڑ مار دا رہی ہے اے دو تھییاں ٹوریاں نو دو جنابی عبداللہ نماز بڑھ گیا گئے میری آن دھییاں ہی لگ دا ہے سوال انہوں کافی دیر ہو گئی ہے بابا ساں کیا کوئی شائع مانگے آن دی یہ میں مانگنہ لی نہیں میری آن دیاں تو ساں تھوڑا دیتا ہو سی یوں دی ضرورت زیادہ ہو سی جنابی عبداللہ جیب جو درم کڑ کے حتہ دے رکھے نا آواز آئی جتنی ضرورتی چالا ہے اگر بچیاں تھوڑی خیرات دیتی یہ ناراض نو میں آن دی ماں گھر کوئی نہیں میں نماز پڑھن گیا آیا جگن وارس بھی نہیں سنجاتا میری سیند دی چیغ نکلی جنابی عبداللہ دے نارو جیڑی شائع مانگ میں دینا ہتھ ودا کے آ دیئے او سویلے کتھے آئیں جدہ میں چادر مانگ دی او سویلے کتھے آئیں جدہ میں چادر مانگ دی رہی ہوں ہون میں نے کسے شایدی لوڑ نہیں اکھی گھال میں نو سنجھا جنابی عبداللہ دے نماز پڑھن گری میں نہیں پہ جانیا ہتھ ودا کے آ دیئے چاچے جایا میں زینب میرے بھیرا مارے گئے میرے لوڑن دیا بھی آئے 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 اواز آئی بھرامان دی گلب آدے ہی دس پہلے دس تیرے ہم تاندے زخم کا این آؤ میرے نال ماتم کرو میں مین بڑھا وارس دیوا سے ویکیا دیئے اہن آسار اسیری ایک سال میں قیدڑ رہیا او پیو دے آزاد غلامہ تو میں جھڑ کا جل دی اہن آسار اسیری دے ایک سال میں قیدڑ رہیا او پیج بلوایا دیوال کھولے نامیل میں ٹردی اہن آزار اسیری دے ایک سال میں قیدڑ رہیا اہن آزار اسیری دے ایک سال میں قیدڑ رہیا